بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ شدید ترین گرمی سے بک چل رہی ہے اور جنروروں کا بہت برا حال ہے تو بہت سارے دوست جنرور کو رابطہ کر رہتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے پرندے ہمارے بہت زیادہ ضائع ہو رہے ہیں ایکسپائر ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اپورڈٹ ویڈیو شورت سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور بس ویڈیو کو دیکھتے ہی فورا جو رابطے میں نہ آ جائے گا کوشش کریں کہ ویڈیو کو دیکھیں اگر سمجھ نہیں آتے دوبارہ پیچھتے دیکھیں ایک دوبار دیکھیں تو میں بلکل کلیر بات کرتا ہوں کوئی بلکل بہت زیادہ چھوڑے بچوں کی طرح حال ہوں وہ سمجھتا ہوں تو کرنا جنرور آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پرندے چائے چھتوں پر رکھے ہوئے ہیں زیادہ تو دوست پر اکشان ہوئے ہیں جنروروں نے چھتوں پر رکھے ہیں بہت زیادہ حبث ہے اور جنروروں نے جن کے پاس جگہ ہے وہ بھی جن کے جگہ پاس جگہ آویل ہے کھلی جگہ ہیں وہ بھی اور جن کے پاس چھتوں پر رکھے ہیں وہ بھی سبی کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ گرمی کے تاؤ کی بہیاں سے پندے جنرور اکسپیر ہو رہے ہیں بلکل ان کے جسم دیلے پار ڈیلے چھوڑ رہے ہیں چیرے ان کے بلکل زرد وائٹ ہو رہے ہیں اور کچھ تو بلکل کھانا پینہ ہی چھوڑ گئے ہیں بس ایک دو نوکے لگائی اور بس اوکے کچھ کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے چیرے بلکل زرد ہیں ان کی سپے نکر رہی ہیں بلکل کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ دو جو نا وہ زبردستی کھلا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو نا وہ ان کی سپے نیچے سے نکل گئی ہیں اور ان کا جو نا بلکل ڈیلی بیس پر جو نا وہ گر رہا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ بہت زیادہ جو نا ایک جو چیز آپ کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو چاہے چھوٹی ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے آپ نے کھلے چھوڑ ہوئے ہیں چاہے آپ نے کھڑوں کے اندر بند کی ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک آپ کو سیرب ملے گا ہیپا مرز کے نام سے بہت ہی لاجواب ہے وہ آپ نے اسمار کرونا پندوں کو سب سے پہلے تو یہ سننے کہ اس سیرب کا مقصد کیا ہے اور کیوں اسمار کروانے ہیں یہ جو میں نے آپ کو چیزیں ساری بتائیں ہیں یہ پندوں کے اندر اس وقت آتی ہیں جب جگر جو نا وہ گرمی کی ہوئے سے کام کرنا چھوڑ رہتا ہے اب جو پندے سپیر ہو رہے ہیں ان کے جگر پھٹ رہے ہیں اس سے پندے جو نا اکسپیر ہو رہے ہیں اور جو بلکل ٹھیک ہیں لیکن وہ بلکل زرد وائٹ ہو رہے ہیں جگر کام کرنا چھوڑ رہے ہیں ان کے جگر کے اندر گرمی پیدا ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یہ ہیپا مرز کا سیرب جو جگر کو خون بنانے میں مدد کرتا ہے جگر کی خرمی کو ختم کرتا ہے جگر کو ٹھنڈا کرتا ہے جگر خون بنانے میں مدد کرتا ہے اس کو خون صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ جو سوکڑ کی ایشوز آ رہے ہیں بندوں کے اندر گرمی کی بیان سے سپیر نہیں کر رہی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آج ایک کارگر صحابت ہے تو یہ اپنی سمالک پر آنا ہے یہ قریباً دو سیسی سیرپ دو سے تین سیسی تین سیسی زیادہ نکھ کرنا دو سے تین سیسی سیرپ اور پانس سیسی سادہ پانی ہو وہ چاہیے مکس کر کے دے دیں چاہیے آپ تین سیسی سیرپ دے گے اوپر سے پانس سیسی پانی دے دیں جیسے آپ کو ایسی لگے تو یہ آپ نے دو ٹائم دیں جن پرندوں کو بہت زیادہ اشوز آ رہے ہیں اور جو بلکل ٹھیک پرندے بہتر ہیں ان کو ڈلی کا ایک ٹائم دے رہے ہیں جس ٹائم آپ کا مردی دیل کر رہے ہیں دانے کے بعد اس سے انشاءاللہ طرح آپ پرندے بلکل ایکٹو ہو رہیں گے بھرک گرمی سے بھی محفوظ رہیں گے اور یہ جو گرمی کا تاورہ لگ رہے ہیں یہ اس سے بھی محفوظ ہے اور یہ لازمی دیں جن پر روپا ویڈ نہ کریں کہ ہمارے جن پر جن پر بلکل ٹھیک ہے نہیں لازمی دیں کیونکہ یہ گرمی جو بہت زیادہ اس وقت اروج پہ آیا بہت زیادہ پندوں کا یہ پورا حال ہے اس وقت تو یہ لازمی اسمال کروین شراطلا کے فضل کے پندے بھی رہیں گے اور جائے آپ تو یہ گرمی کے بعد اس سیزن آ رہا ہے اس سیزن میں آپ کو بہتر یہ پندے شراطلا اس سیرف سے حوالے سے آپ کو بینفرڈ ملیں گے کیونکہ یمپندوں کا یہ گرمی کا طور لگ رہے ہیں تو وہ آپ پورا سیزن پھرونا دوستوں کو سیدھے کرنے میں لگ جاتی ہے ان کی سپے کور کرنے میں لگ جاتی ہے ان کی کمزوریاں دور کرنے میں لگ جاتی ہے تو اس کی اسمال سے Van clinicalہ آپ ان paying team کو بھی س Santa bent بہت ضروری ہے یہ آزمی اصماق کروین چاہے آپ ان میں ٹھیکیں ہیںmam نہیں ٹھیکیں تو ان کے لازمی اسمال کرویں جن میں تک ٹھیک ہے اسمال کرویں ہم غور مطلب ہے اجازت ہے جناب اللہ حافظ